آراب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا آئیے ڈالتے ہیں نظر دن بھر کے کچھ اہم خبروں پر وزیراعظم نریاندر موڈی اپنے انتخابی دورے پر مغرب بنگال میں ہیں پی ایم موڈی نے کرشنانگر میں پندرہ ہزار کروپے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر پی ایم موڈی نے کہا کہ بنگال کی ترقی کے لیے ہم ایک اور قدم اٹھا رہے ہیں اس کے وکاس کاریوں کے لوکارپن اور سلانیاز کا سہبھائی کے ملا ہے بیجلی، سڑک، ریل کی بہتر سبیدائیں بنگال کے میرے بھائی بہنوں کے جیون کو بھی آسان بڑھائی گی ان وکاس کاریوں سے پچھن بنگال کے آرطیق وکاس کو گتی ملے گی ان سے ہی ماں کے لیے روزگار کے نئے افسر بھی پیدا ہوں گے وہیں دوسری جانی وزیراعظم نریندر موڈی نے اور انگاباد بیہار کا بھی دورہ کیا اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے بیہار کے وزیراعظم ندش کمار کے ساتھ ریاست میں 21,400 کروڑا روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد رکھا ہے اس موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ یہ انڈیا کی پہچان ہے کہ ہم کام شروع بھی کرتے ہیں اور کام مکمل بھی کرتے ہیں وہیں بیہار کے وزیراعظم نریندر موڈی کو یقین دلاتے ہیں کہ اب ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے دانا پور بیٹا فور لینڈ ایلیویٹیڈ روڑ کا چلا نیاز بھی ہوا ہے پتنا رنگ روڑ کے شیر پور سے دگوارہ کھن کا چلا نیاز بھی ہوا ہے اور یہی ڈی اے کی پہچان ہے ہم کام کی شروعات بھی کرتے ہیں کام پورا بھی کرتے ہیں اور ہم ہی اسے جنتا جناردن کو سمرپید بھی کرتے ہیں آپ پھر پدھارے ہیں یہاں تاگھ ہم لوگوں کو بڑی خوشی کی بات ہے آپ پہلے آئے تھے ایدھر ہم گائب ہو گئے تھے ہم پھر آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو آسوست کرتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں ہم رہے گے آپ ہی کے ساتھ اس لیے کہ آپ تیجی سے یہاں والا کام سب ہو جائے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑوں نیایات را جاری ہے راجستان کے دھولپور میں نیایات را شروع ہو گئی ہے اس موقع پر راجستان کے سابق وزرعال عاشق گہلوت بھی راہل گاندھی کے ساتھ موجود رہے شف سینہ لیڈر سنجے راوت نے بی جے پی پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے مرکزی وزیر ندین گڑگری کے ذریعے کانگریس کے قومی صدر ملک آرزن کھر گئے اور جنرل سیکریٹری جے رام رویش کو قانونی نوٹس بھیجے جانے پر بیان دیا ہے انہوں نے کسانوں کے مسئلے پر بھی بات کی گڑگری جی نے جو بولا ہے اس میں کوئی تفاوت ہے اس دیش کی کسانوں کی حالت بہت ہی خستا ہے بہت ہی خراب ہے کھلے عام کسانوں کو دیش دروہی تھے رہا جا رہا ہے کسانوں کی جو مانگ ہے وہ جائز مانگ ہے مسپ کی ہے اور موہاو جی کی مانگ ہے اس میں گلت کیا ہے لیکن اگر نوٹس دیا ہے نیتین جی نے تو مجھے ضرور وشواس ہے نیتین جی اس بارے میں آتما چنطن کرے گے کہ دیش کی کسانوں کی حالت اصل میں کیا ہے بی جے پی کے لیڈر گاؤتم گمبھیر نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے قومی صدر جے پی نڈا سے اپیل کی ہے کہ انہیں سیاسے ذمہ داریوں سے بری وزمہ کیا جائے تاکہ وہ میچ پر بھی توجہ مرکوز کر سکیں ان کے اس ٹوئٹ سے لگتا ہے کہ لوگ سبھائی انتخاب میں ان کا ٹکٹ کٹنا یقینی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پارلیمانی انتخاب کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کمیشن نے چینائی میں بیداری مہم کا آغاز کیا ہے کمیشن کے ذریعے پیڈل فور ووٹ سائیکلو تھن کا انقاد کیا گیا ہے رازدھانی دہلی اور قربو جوار میں موسم مستقل کے روٹ برد لہا ہے صبح صبح ہلکے بارش ہوئے اور تیز ہوایاں چل رہی ہیں مختلف علاقوں میں بارش ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے گوگل نے متعدد ہندوستانی ایپس پر کروائی کی ہے ریپورٹ کے مطابق گوگل نے دس ایپس کو اپنے انڈرویڈ پلی سٹور سے ہٹا دیا ہے جس میں شادی ڈاٹ کوم، نوکری ڈاٹ کوم اور 99 ایکر جیسی کمپنیاں شامل ہیں گزشتہ سال کمپنی نے کچھ ایپ ڈیولپرس کو بھی ہدایت جاری کی تھی غزہ شہر میں بھوک اور قہد کے بڑھتے خطرے کو روکنے کے لیے کئی تیاروں کی مدد سے امداد ائر ڈراغ کی گئی ہے لاہور میں مبینہ انتخابی دھانوی کے خلاف لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران جے پی او چوک پر پولیس کی بھاری نفری تینات ہے جس نے وکلا اور مظاہرین کو ہائی کورٹ کے پارکنگ میں بند کر دیا ہے فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازت ان خبروں کے لیے دیکھتے رہیں عالمی سہارا